اسلام علیکم ورکتر و قادو آج ہم بات کریں گے تواف کے دوران دوڑنے سے جس کو کہتے ہیں رمل اور صحیح کے دوران دوڑنے کو کہ عورتیں دوڑیں گی یا نہیں اور مرد دوڑیں گے تو کیسے دوڑیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عورتیں اس حوالے سے خانہ کعبہ کے تواف میں اور صحیح کے دوران نہیں دوڑیں گے یہ حکم مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے اس پر ہم واضح طور پر دلیل دیں گے مصنص شافعی سے اب ہم بات کرتے ہیں سنن ابو دعوت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تین چکر جو ہیں جو لوگ احرام کی حالت میں ہوں گے نفلی تواف میں نہیں احرام کی حالت میں چاہے وہ احرام کی حالت میں آپ حج کے تواف میں ہوں چاہے آپ عمرے کی تواف میں ہوں دونوں ہی حالت میں پہلے تین چکر میں مرد حضرات رمل کریں گے یعنی کہ تیز چلیں گے یا ہلکے جوگنگ کی طرح کندھے اچھکا کر تھوڑا سا اچھل کر جیسے چلتے ہیں جوگنگ کرتے ہیں اس طریقے سے چلیں گے اس طریقے کے چلنے کو کہتے ہیں رمل اور یہ اس وجہ سے بتایا کہ مکہ کے لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ مدینہ ایک بیماری کے جگہ ہے تو مسلمان ماں سے جب آئیں تو وہ بیمار ہو گئے کمزور ہو گئے تو لہٰذا ان کو دکھانے کے لیے یہ سنت ایجاد کری گئی اور اس سے کفار کے اوپر رو پڑا مسلمانوں کا تو لہٰذا اس حالت میں پہلے تین چکر میں مرد حضرات رمل کریں گے عورتیں رمل نہیں کریں گی احرام کی حالت میں نفلی تواف میں کسی رمل کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ پہلے تین چکر کے حوالے سے اور جب آپ احرام کی حالت میں تواف کریں گے مرد حضرات تو وہ اپنا سیدھے ہاتھ کا کندہ کھولے رہیں گے جو اوپر والی چادر ہوگی اس کو سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال دیں گے کہ اوپر والا شولڈر سیدھے ہاتھ کا کھل جائے اب بات کرتے ہیں ہم سعی کی سعی کے دوران جو کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ مرد حضرات نشیب والی یعنی گہری والی جگہ میں دوڑیں گے مگر آج جب آپ وہاں پہنچیں گے صفہ اور مروہ میں سعی کرنے کے لیے تو وہاں پر نشیب والی جگہ موجود ہی نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے ایک جیسا بنا رکھا ہے کئی فلوریوں بنا رکھا ہے تو مگر انہوں نے ایک ہری لائٹیں جلا رکھی ہیں وہاں پر کہ ہری لائٹ کے جازے شروع ہوگی اور پھر جہاں تک ختم ہوگی وہاں تک مرد حضرات دوڑیں گے اور عورتیں نہیں دوڑیں گے اچھا اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سے تواف کے لیے کہ پہلے تین چکر ہیں مرد رمل کریں گے مگر یہ رمل جو ہیں پہلے تین چکر میں مرد حضرات رکنِ یمانی سے لے کے حجرِ اسود والے کونے تک یعنی کہ کونہ نمبر چار سے لے کے کونہ نمبر ون تک پہلے کونے تک نورمل طریقے سے چلیں گے جسے عام لوگ چلتے ہیں یعنی کہ میں آپ کو اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ حجرِ اسود سے شروع کیا ہم نے تواف کرنا یعنی کہ پہلے کونے سے پھر ہم چلیں گے دوسرے کونے کی طرف رمل کرتے ہوئے پھر کریں گے تیسرے کونے کی طرف رمل کرتے ہوئے پھر ہم چلیں گے چوتھے کونے پر رمل کرتے ہوئے اور چوتھے کونے میں جہاں سے ہم پڑھیں گے رب بناتینا فی الدنیا حسنات وفی الاخرت حسنات وقیناتا بن نار اور موقع ہو سکا تو سیدھی ہاتھ کو پس سے ہم چوتھا کونہ چھویں گے اور چوتھے کونے سے جب پہلے کونے کی طرف چلیں گے رکنے یمانی سے حجرِ اسود تک تو اب نورمل چال چلی جائے گی اچھا اب ہم چلتے ہیں عورتوں کے حوالے سے کہ عورتوں کے حوالے سے مصدت شافعی میں حدیث ہے پانسو تہتر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ عورتیں نہ تو رمل کریں گی یعنی کہ خانہ کعبہ کی تواف میں دوڑیں گی نہ ہی صحیح میں جو نشیب والی جگہ ہے وہاں دوڑیں گی اور آج وہ نشیب والی جگہ ہے یعنی پلین ہے تو وہاں پر انہوں نے لائٹس کا انتظام کر رکھا ہے تو مرد دوڑیں گے عورتیں نہیں دوڑیں گے اس حوالے سے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ